بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم نائنٹھ کلاس کی انگلیش کا کامپریہنشن پیسیج نمبر ایٹ انسالڈ کریں گے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سالڈ اور انسالڈ میں کیا فرق ہے یہ میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے انگلیش گرامر اینڈ کامپوزیشن اس کتاب میں کامپریہنشن پیسیج نمبر وان ٹو ٹین ایک سے لے کر دس تک سالڈ ایکسسائز دی گئی ہیں ان کے آنسرز دیئے گئے ہیں اسی لیے ان ایکسسائزز کو سالڈ ایکسسائزز کہا جاتا ہے یا کامپریہنشن پیسیجز سالڈ کا نام دیا گیا ہے لیکن ایک سے لے کر پندرہ تک پیسیجز ایسے ہیں جن کے آنسرز نہیں دیئے گئے انہی پیسیجز کو آنسرز کامپریہنشن پیسیجز کا نام دیا گیا ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمام ہیلپنگ بکس میں ان پندرہ پیسیجز کو بھی حل کر دیا گیا ہے میں نے بھی تو یہ حل ہی کیا ہوا ہے تو یہ بھی سالڈ ہو گیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اس کتاب میں جو کامپریہنشن پیسیجز جو ہیں ایک سے لے کر پندرہ تک حال نہیں کیے گئے ان کو آنسرز کا نام دیا گیا ہے میرا خیال ہے پوائنٹ کلیر ہو گیا ہے is that clear to you now اوکے بوئیز کامپریہنشن پیسیج نمبر ایٹھ آنسرز جو ہے اس کتاب کے پیج نمبر فورٹی ٹو پہ موجود ہے اگزامینشن پوائنٹ آ ویو سے بہت اہم ہے ایک سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ اس پیسیج میں کیا کہا گیا ہے کیا بتایا گیا ہے جی وان دے ایک گرل فاؤنڈ ایک کوئن کوئن نہیں کہا نا کوئن ایک دن ایک لڑکی کو ایک سکہ ملا ایک دن ایک لڑکی کو سکہ ملا جی it rolled away یہ لڑکنے لگا rolled away means moved away along the surface جی plane ستا جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی چیز جب لڑکنے لگ جاتی ہے اس کو rolled away کہتے ہیں it rolled away before her broom broom means brush with a long handle brush with a long handle جس کو ہم عرف عام میں جھاڑو کہا دیتے ہیں جی before her broom when she was sweeping the yard when she was sweeping the yard جی اب وہ جسکہ تھا جو اس لڑکی کو ملا وہ اس کو کب ملا جب وہ سہن میں جھاڑو دے رہی تھی صفائی کر رہی تھی تو اس کے جھاڑو کے سامنے لڑکنے لگا and fell اور وہ گر پڑا with a little clatter تھوڑے سے شور کے ساتھ تھوڑی سی آواز پیرا کی اس نے against the wall دیوار کے ساتھ ٹکرا کر یعنی کہ دیوار کے ساتھ وسکہ جو تھا لڑکتا ہوا ٹکرایا اور تھوڑی سی آواز پیرا کی شور کی آواز کے ساتھ وہ گر گیا ہے پھر she ran and picked it up وہ بھاگی دوڑی and picked it up یہاں پر ای ڈی جو ہے converts into the sound ٹے کی آواز پکڈ پکڈ نہیں کرنا ڈال کی آواز نہیں picked it up اور اس نے اس کو اٹھا لیا someone had dropped it کسی نے اس کو گرا دیا تھا while crossing the yard سہن کو عبور کرتے وقت and perhaps had not even trouble to look for it اور شاید اس کو ڈھوننے کی تلاش کرنے کی تکلیب بھی نہ اٹھائی تھی جی ظاہر بات ہے سکھے کی کوئی اہمیت تھی نہیں جس نے گرایا تھا it was worth little اس کی قیمت بہت تھوڑی تھی worth قیمت کو کہہ دیتے ہیں بیٹا یاد رکھنا ہے but it seemed a whole fortune to her whole ساری ساری مکمل fortune مقدر کو کہتے ہیں قسمت کہتے ہیں تقدیر کو کہتے ہیں لیکن ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کے لیے ساری تقدیر یہی ہے جی who never had anything of her own before جس کی اس سے پہلے کوئی اپنی ذاتی چیز نہ تھی she rubbed یہاں پر eat ڈال کی آواز دیتا ہے she rubbed it اس نے اس کو rub کیا صاف کیا ملا clean on the sleeve of her blue cotton jacket اس نے اس سکھے کو اپنی نیلے رنگ کی jacket کی sleeve پر آس تین پر اس کو مل کر صاف کیا رگڑ کر صاف کیا and put it into her pocket اور سے اپنے جی میں ڈال لیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جی چلے ہم question number one کی طرف چلتے ہیں پھر میں کتاب سے بھی آپ کو اس کے answers بھی دکھا دوں گا جی پہلے ہم جو white board پہ لکھے ہیں وہ پڑھیں گے جی what did the girl find what did the girl find past indefinite tense میں ہے لڑکی نے کیا پایا یعنی کہ لڑکی کو کیا میرا question number one answer دیکھیں the girl found a coin coin نہیں کہنا coin ٹھیک ہے puff of air comes out consonant ہے c consonant ہے اس لئے puff of air comes out coin اوکی کیسے پرنانس کریں گے coin لیکن آپ coin کہنے کی ضرورت نہیں آپ coin ہی کہیں ٹھیک ہے اس انگریزوں کی جو انگریز ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی the girl found a coin the girl found a coin اب میں ایسے کہوں گا تو آپ لوگوں نے کہنا پلے کچھ نہیں پڑھا the girl found a coin لڑکی کو کیا ملا ایک سکھا ملا ٹھیک ہو گیا question number two let's move ahead next question is when did she find it when did she find it اس نے یعنی کہ لڑکی نے اس کو کب پایا یعنی کہ وہ سکھا لڑکی کو کب ملا yes question number two کا answer دیکھتے ہیں question number two کا answer دیکھتے ہیں she found it when she was sweeping the yard she found it اس نے سکھا پایا اس نے اس کو پایا کب when she was sweeping the yard جب وہ سہن کی سفائی کر رہی تھی سہن میں جھاڑو دے رہی تھی she found it اس نے اس سکھے کو پایا کب when she was sweeping the yard جب وہ سہن میں سفائی کر رہی تھی جب وہ سہن میں جھاڑو دے رہی تھی okay let's move on to the next question question number three yes question number three is how had the coin been dropped there how had the coin been dropped there how had the coin been dropped there سکھا وہاں کیسے گرائی جا چکا تھا یا سکھا وہاں کیسے گرائی گیا تھا سکھا وہاں کیسے گرائی گیا تھا okay question number three answer someone had dropped it while crossing the yard کسی نے سہن کو عبور کرتے ہوئے اس کو یعنی کہ سکھے گرائی یا تھا یوں بھی لکھ علم نہیں ہے مرد تھا عورت ہی مرد تھا یا یہ نہیں پتا اسی لئے سامن آگیا ہے کسی نے کوئی بھی ہو سکتا ہے بچہ بڑا جوان عورت okay boys someone had dropped it while crossing the yard لگا دیں ٹھیک ہے سہن کو عبور کرتے وقت کسی نے اس کو گرا دیا تھا وہاں پر کسی نے اس کو گرا دیا تھا while crossing the yard کی بجائے someone had dropped it there بس okay sense clear ہے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے okay let's move on to the next question question number four question number four is what was the worth of the coin سکے کی قیمت کیا تھی سکے کی قیمت کیا تھی okay let's move ahead اس cancer دیکھتے ہیں question number four cancer the coin was worth little worth little worth نہیں کہنا یہ اوپر وائددان نیچے والے ہونٹ کو نہیں لگانا ہے round lips کے ساتھ آپ نے w سے شروع ہونے والے word کو پرنانس کرنا ہوتا ہے یاد رکھنا ہے میں بتا بھی ہوا ہے the coin was was worth little سکھے کی قیمت کم تھی سکھے کی قیمت کم تھی okay boys let's move on to the next question question number five number five why was it a whole fortune 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 for her why was it a whole fortune for her اس کے لیے یہ سکھا جو تھا ساری کی ساری تقدیر کیوں تھا کل کائنات کیوں تھا یہ ہم نے بتانا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی زیادہ حمیت کیوں تھی question number five it was a whole fortune for her یہ یعنی کہ اس کے لیے کل تقدیر تھا کل کائنات تھا because یا because دونوں طرح سے یہ pronunciation ٹھیک ہے she never had anything anything of her own before جی ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں it was a whole fortune for her یہ اس کے لیے کل تقدیر تھا کل کائنات تھا سکھے کی بات کر رہا ہوں because یا دونوں طرح سے صحیح ہے pronunciation اس کی کیونکہ اس سے پہلے اس کی اپنی ذاتی کوئی چیز اس کے پاس نہ تھی اس کی کوئی چیز ملکیت نہ تھی اس لیے اس کو اس سکھے سے بہت سی توقعات تھی یہ یاد رکھنا ہے انسان کسی چیز کی قدر صرف اسی وقت کرتا ہے جب وہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے چھیک ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اور اس کی قدر نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہوتی ہے جی لیٹس موو اہیڈ اس نے اس کو یعنی سکھوں کو کیسے صاف کیا جی آنسر دیکھتے ہیں کوئیشن نمبر سکھ کا آنسر دیکھتے ہیں شی رابڈ رابڈ نہیں کہنا رابڈ نہیں کہنا رابڈ اس نے اس کو صاف کیا ملا اب راب کا مطلب ملنا رگڑنا اس نے اس کو رگڑا یوں کر کے سکھا نکالا یہ یہ دیکھنے یہ کر کے سکھا اس نے یوں کیا یہ ہوتی ہے سلیو یہاں پر اس نے اس کو راب کیا یعنی رگڑا ملا ساف کرنے کے لئے ملا اس نے اس کو آن دا سلیو آستین کو کہتے ہیں اپنی نیلی کارٹن جاکٹ پر یعنی نیلے رنگ کی کارٹن جاکٹ تھی اس کی سلیو پر آستین پر اس نے سکھے کو رگڑا کیوں تاکہ وہ صاف ہو جائے اوکے بوئیس is that clear to you are you getting me boys yes اوکی دوکی گرین لائٹ فائن yep go ahead نیچ 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 اس کو صاف کرنے کے بعد اس نے کیا کیا لڑکی نے صاف کرنے کے بعد سکھے کے ساتھ کیا کیا جی دیکھتے ہیں جی تو پیارے بچوں she put it into her pocket اس نے اس کو یعنی کہ سکھے کو اپنی جیم میں ڈال لیا after cleaning it اس کو صاف کرنے کے بعد یہاں آستیر پہ اس نے اس کو رگڑ رگڑ کا صاف کیا پھر کیا اس نے اپنی جیم میں ڈال لیا ٹھیک ہو گیا پاکٹ میں ڈال لیا she put it into her pocket after cleaning it یہ after cleaning it کو اٹھا کر ہم پہلے بھی لکھ سکتے ہیں after cleaning it she put it into her pocket اب میں آپ کو کتاب سے بھی دکھا دیتا ہوں okay boys let's move ahead یہ والے یہ سے جی پیار بچو مدر آ گیا یہاں سے بھی دیکھ لیں پیار بچو یہ بھی دیکھ لیں پیار بچو جی question دیکھ دیکھ ایک دفا پیار دیکھلیں what the girl found a coin when did she find it she found it when she was sweeping the yard یہ دیکھیں what was the worth of the coin the coin was worth little یہ دیکھیں what did she do after cleaning it اس کو ساف کرنے کے پاس نے کیا کیا she put it into her pocket after cleaning it that's all for the day but remember one thing don't forget to subscribe to میرے چینل میں ورلس پاوری کیا اس کیا اس کیا ایک اینجا لئے ایسا بیشترین ملتا ہے ایسا بیشترین ملتا ہے ایسا بیشترین ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے